پرشن ہم سویم وانچھت او وانچھت روزے کے بیچ انتر کیسے کریں تاکہ روزے میں نیت ساجہ کرنا صحیح ہو سکے اتر ہر پرکار کی پرشنسہ اور گرگان کے والا اللہ تعالیٰ کے لیے یوگ گئے سرو پرثن عبادت کے بیچ نیت ساجہ کرنے کا نیم یہ ہے کہ دو عبادتوں میں سے ایک سویم وانچھت نہ ہو تو وہ دوسری کے ساتھ نیت کے دوارہ داخل ہو جائے گی یہ نیم روزہ اور اند عبادتوں کو شامل ہے روزہ کے ادھائے میں سویم وانچھت روزے کا اداحلن جیسا کی رمضان کا روزہ رمضان کی قضاء کا روزہ نظر کا روزہ اور وشیش دنوں کے روزے جیسے کی عرفہ کا دن حسورہ کا دن اور سبوار کا روزہ حالانکہ ان میں سے کچھ دنوں کے بارے میں متبید ہے کہ وہ سویم وانچھت ہیں یا نہیں جہاں تک اس روزے کا سنبند ہے جو سویم وانچھت نہیں ہے تو اس سے ابھی پرائے وہ روزہ ہے جس میں مستحب روزے کو رکھنا ہوتا ہے اس دن کی وششتہ کو نہیں دیکھا جاتا جیسے کی پرتیک مہینے میں تین دن کے روزے شنانچہ ان تین دنوں میں سے کسی ایک دن کے روزے کے ساتھ عرفہ کے روزے یا سبوار کے روزے کو نیت میں شریک کرنا جائز ہے الموصوت الفقہیہ میں آیا ہے یدی وہ دو عبادتیں کو ایک ساتھ نیت میں ساجہ کر لیتا ہے تو یدی ان دونوں کا آدھار ایک دوسرے میں پرویش کرنے پر ہے جیسا کی جمعہ اور جنابت کا اسنان روزے اور غیر سوئم یا جنابت اور ماسک دھرم کا اسنان یا جمعہ اور عید کا اسنان یا ان دونوں عبادتوں میں سے کوئی ایک سوئم وانچت نہیں ہے جیسے کی کسی فرض نماز یا کسی دوسری سنت کے ساتھ تحیت المسجد پڑھنا تو یہ عبادت میں کوئی دوش نہیں پیدا کرتا ہے کیونکہ پویترتہ کا آدھار ایک دوسرے میں پرویش کرنے پر ہے تتا تحیت المسجد اور اسی جیسی عبادتیں سوئم وانچت نہیں ہیں بلکہ اس کا ادیش اس اس تھان کو نماز میں ویست رکھنا ہے اس لیے وہ دوسرے میں شامل ہو جائے گا جہاں تک دو سوئتہ وانچت عبادتوں کو ساجہ کرنے کا سنبند ہے جیسے کی زہر کی فرض اور اس کی سنت ہے تو انہیں ایک نیت میں ساجہ کرنا سہی نہیں ہے کیونکہ وہ دونوں سوئتن تروب سے الگ الگ عبادتیں ہیں جو ایک دوسرے کے انترگت نہیں آتی ہیں ڈاکٹر عمر سلیمان الاشخر رحمہ اللہ نے فرمایا جو ویکتی کہتا ہے کہ اس طرح کے روپوں میں ایک ہی کارج سے دو عبادتیں سمپن ہو جاتی ہیں تو یہ اس لیے ہے کیونکہ شریعت کا ادیش اس کارج کے گھٹت ہونے سے پرابت ہو جاتا ہے چنانچہ تحیت المسجد فرض نماز کی ادائیگی سے سمپن ہو جاتی ہے چاہے اس نے تحیت المسجد کی نیت کی ہو یا اس کی نیت نہ کی ہو کیونکہ اس کا ابھی پر آئے اس جگہ کو عبادت میں ویست کرنا ہے شیخ بن عثیمین نحمہ اللہ سے پوچھا گیا کیا ہمارے لئے ایک ہی عبادت میں ایک سے ادھک عبادت کی نیت کرنا جائز ہے اداہرن کے طور پر یدی اس نے زہر کی نماز کے ازان کے سمپن مسجد میں پرویش کیا تو اس نے دو رکعت نماز پر ہی جس سے اس نے تحیت المسجد وضو کی سنت اور زہر کی نیمت سنت سبھوں کی نیت کی تو کیا یا صحیح ہے تو انہوں نے اس کا اتر دیا یا نیم محتفرن ہے اور وہ یا کی کیا عبادتیں ایک دوسرے میں داخل ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یدی وہ عبادت دوسری عبادت کے ادھین ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے میں پرویش نہیں کریں گی یا ایک نیم ہے اس کا اداہرن یا ہے کہ فجر کی فرض نماز دو رکعت ہے اور اس کی سنت دو رکعت ہے یا سنت ایک استھائی الگ نماز ہے لیکن یا ادھینست ہے جس کا ارث ہیا ہے کہ یہ فجر کے لیے ایک نیم سنت اور اس کے لیے پورک ہے اس لیے وہ سنت فجر کی فرض نماز کی جگہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی فجر کی فرض نماز سنت کی جگہ لے سکتی ہے کیونکہ سنت فرض کے ادھین ہے اتہ یدی عبادت دوسرے کے ادھین ہے تو وہ اس کا اصطحان نہیں لے سکتی ہے نہ ادھینستھ اور نہ ہی مول ایک دوسرا اداہرن جمعہ ارثات شکروار کی نماز کی اس کے بعد ایک نیمت سنت ہے تو کیا کوئی ویقتی کیول جمعہ کی نماز پر سیمت رہ سکتا ہے اور وہ اس کے بعد والی نیمت سنت سے بینیاز کر دے گی اس کا اتر ہے کی نہیں کیونکہ جمعہ کی سنت اس کے ادھین ہے دوسرا یدی دونوں عبادتیں اصطحان ارثات الگ الگ ہیں پر تیک عبادت دوسری عبادت سے الگ ہے اور وہ سوتہ وانشت ہے تو وہ دونوں عبادتیں ایک دوسرے میں پرویش نہیں کریں گی اس کا ادھارہ نیا ہے کہ اگر کوئی کہے میں زہر سے پہلے دو رکت نماز پر ہوں گا جن میں سے میں چار فرض رکتوں کی نیت کروں گا کیونکہ زہر کی پہلے کی نیمت مؤکدہ سنت دو سلام کے ساتھ چار رکت ہیں اس لئے یدی وہ کہے میں دو رکت نماز پر ہوں گا اور ان سے چار رکتوں کی نیت کروں گا تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہاں دونوں عبادتیں اصطحائی ہیں پر تیک دوسری سے الگ ہیں اور پر تیک سویم ابھی پریت ہیں اس لئے دونوں میں سے کوئی بھی دوسری سے بے نیاز نہیں کر سکتی ایک انہ ادھارن عشاء کے بعد ایک نیمت سنت ہے اور سنت کے بعد وطر ہے اور تین رکت وطر کو دو سلام کے ساتھ پڑھنا جائز ہے مانچہ وہ دو رکت نماز پڑھے گا پھر وطر پڑھے گا اس لئے یدی وہ کہے میں چاہتا ہوں کہ عشاء کی سنت کو وطر کی دو رکت ہے اور عشاء کی سنت بنا دوں تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ پرتیک عبادت دوسری سے الگ ہے اور سویم ادیشت ہے اس لئے یہ ماننے نہیں ہے تیسرا یدی دو عبادتوں میں سے کوئی ایک سویم ادیشت نہیں ہے بلکہ اس پرکار کی عبادت کو کرنا ہی مول ادیش ہے تو یہاں ان میں سے ایک کو کرنا دوسرے کی طرف سے پریابت ہوگا لیکن ان دونوں میں سے کیول مول عبادت کو کرنا ہی ادھین کی اور سے پریابت ہوگا اس کا اداہرن یہا ہے کہ ایک ویقتی نے فضل کی نماز پڑھنے سے پہلے اور ازان کے بعد مسجد میں پرویش کیا یہاں اس سے دو چیزیں اب ایک شیط ہیں تحییت المسجد چونکہ تحییت المسجد سورم ادیشت نہیں ہے اتح ابھی پریت یہا ہے کہ جب تک دو رکعت نماز ادا نہ کر لے تب تک آپ نہ بیٹھیں یدی آپ نے فضل نماز کی سنت پڑھ لی تو آپ کے بارے میں یہاں بات سچ ہو گئی کہ آپ تب تک نہیں بیٹھیں جب تک آپ نے دو رکعت نماز ادا نہیں کر لی اور ادیش پرابت ہو گیا لیکن یہاں آپ نے شاکھا کا ارادہ کیا ہے ارثات تحییت المسجد کا ارادہ کیا ہے فضل کی سنت کا ارادہ نہیں کیا ہے تو وہ سنت کی اور سے کافی نہیں ہوگی کیونکہ فضل کی سنت سوہم ادیشت ہے اور تحییت المسجد دو رکعت ادیشت نہیں ہے جہاں تک پرشن کرتا کہ اس پرشن کا سمبند ہے کہ جب وہ زہر کی ادان کے سبعہ مسجد میں پرویش کرے تو اس نے دو رکعت نماز پر لی جن سے اس نے تحییت المسجد وضو کی سنت اور زہر کی نیمت سنت کی نیت کی یعنی اس نے تحییت المسجد اور نیمت سنت کی نیت کی ہے تو یہ پریابت ہوگا رہی بات وضو کی سنت کی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا قطن دیکھیں گے جس وقتی نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر دو رکعت نماز پڑھی جن میں وہ اپنے آپ سے بات نہیں کرتا ہے تو اس کے پچھلے پاپ چھما کر دیے جائیں گے کیا اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی پرائیہ ہے کہ وضو کے بعد دو رکعتیں ہیں یا آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب تم وضو کرو تو دو رکعت نماز پڑھو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وضو کریں تو دو رکعت نماز پڑھیں تو دونوں رکعتیں ادشت ہو جائیں گی لیکن یدی اس سے ابھی پرائیہ ہے کہ جس نے وضو کے بعد دو رکعتیں پڑھی چاہے وہ دونوں رکعتیں کسی بھی طریقے سے ہوں تو اس سمیں دونوں رکعتیں وضو کی سنت تحییت المسجد اور زہر کی سنت کیوں سے پریادت ہوں گی جو بات مجھے پریتیت ہوتی ہے اور وستویت گیان اللہ کے پاس ہے وہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان فرواہ دو رکعت نماز پڑھے کا مطلب سنم اسی ادیش کے لیے دو رکعت نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس سے ابھی پرائے دو رکعت نماز ادا کرنا ہے بھلے ہی وہ فرض نماز ہو اس کے آدھار پر ہم پرشن کرتا دوارہ اللکھت اداہرن کے بارے میں کہتے ہیں یہ دونوں رکعتیں تحییت المسجد نیمت سنت اور وضو کی سنت کی اور سے پریابت ہیں ایک ان اداہرن ایک ویقتی نے جمعہ کے دن جنابت کی اشددسہ سے غسل کیا تو کیا یا اس کے لیے جمعہ کے غسل کی اور سے پریابت ہوگا یعنی اس نے اپنے جنابت کے غسل کے ساتھ جمعہ کے غسل کی نیت کی ہے تو اسے یہ حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے لیکن اگر وہ قیول جنابت کے غسل کی نیت کرے تو کیا یا جمعہ کے غسل کی اور سے پریابت ہوگا ہم دیکھیں گے کیا جمعہ کا غسل سویم ادیشت ہے یا کی اس کا ادیش یہ ہے کہ انسان اس دن کے لیے شدتہ حاصل کرے اس کا ادیش پوترتہ حاصل کرنا ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یدی تم اپنے اس دن کے لیے پاکی حاصل کرتے اتہ اس غسل کا ادیش یہ ہے کہ انسان جمعہ کے دن صاف سترا ہو اور یہ جنابت کا غسل کرنے سے پراپت ہو جاتا ہے اس کے آدھار پر یدی کوئی ویقتی جمعہ کے دن جنابت کی شدتہ سے اسنان کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جمعہ کے غسل کی اور سے پریابت ہوگا اگرچہ اس نے اس کی نیت نہ کی ہو لیکن یدی اس نے اس کی نیت کی ہے تو معاملہ بالکل اسپشٹ ہے اس سے یا پرتیکش ہوا کی اس نیم کو اچھی طرح سے سمجھنا نینت کرنا اجتہاد کے سروتوں میں سے ہے اس کے حساب سے جو ایک ودوان کو شرعی نصوص کے سنسادنوں ارثہ قرآن و حدیث شریعتوں کے سدھانتوں اور بندوں کے کارج کی مولکتہ یا اس کے دوسرے کی عدینتہ سے سمبندت لیے گئے نرنے کی روشنی میں جو بات پربن لگتی ہے یہی کارن ہے کہ احناف نے اسے اس طرح نینتریت کیا ہے کہ عبارتوں کا ایک دوسرے میں شامل ہونا کیول عبارتوں کے سادنوں ارثات عبارتوں کے شرطوں میں صحیح ہے جیسے اداہرن کے طور پر شدتہ اس لیے ان کے نکٹ سادنوں کی نیت میں تداخل ارثات ایک کارج میں کئی نیتوں کا شامل ہونا صحیح ہے جیسے کی کوئی ویقتی ایک ہی خسن سے جنابت کی اشدتہ کو دور کرنے اور جمعہ کی نیت کرے لیکن جہاں تک مقاصد ارثات سوہم ان ادشت عبارتوں کا سنبند ہے تو ان میں کئی عبارتوں کا ایک دوسرے میں پرویش کرنا صحیح نہیں ہے جیسے کی کوئی ویقتی چار رکعتوں کے دوارہ اس سمیہ کی فرض نماز اور ایک چھوٹی ہوئی نماز کی قضا کرنے کی نیت کرے تو یہ ماننے نہیں ہے ابن رجب حمبلی رحمہ اللہ کہتے ہیں یعنی ایک ہی سمیہ میں ایک ہی ورک کی دو عبادتیں اکٹھی ہو جائیں جن میں سے کوئی ایک قضا کے طور پر نہ کی جا رہی ہو اور نہ ہی وہ اس سمیہ کی دوسری عبادت کے عدیناست کے طور پر کی جا رہی ہو تو ان دونوں کے کارج ایک دوسرے میں پرویش کر جائیں گے اور ان میں سے کسی ایک کو کرنا پریابت ہوگا اس کے دو پرکار ہیں ان میں سے ایک پرکار دوارہ دونوں عبادتیں پرابت ہو جائیں تو ایسی استطیقی میں پرسد وچار کے انوصار اس کے لیے ایک ساتھ دونوں عبادتوں کی نیت کرنا آوشیق ہے ارثات شرط ہے اس کے اداہرنوں میں سے یہ ہے کہ ایک ویقتی کے اوپر چھوٹی اور بڑی دونوں ناپاکیاں ارثات اشدتائیں ہیں تو ہمبلی مت یا ہے کہ بڑی پویترتہ کے کارج اس کے لیے پریابت ہوں گے یدی وہ دونوں پویترتہوں کی نیت ایک ساتھ کر لیں انہوں نے اس کی شاخاؤں کا وستار سے اللہ کیا ہے اور انہیں اپنے مت کے سدھاند کے آدھار پر بیان کیا ہے پھر انہوں نے کہا اور دوسرا پرکار ان دونوں عبادتوں میں سے ایک اس کی نیت کے ساتھ فابت ہو جائے اور دوسری اس سے معاف ہو جائے اور اس کے کئی ادارن ہیں انہی میں سے یدی اس نے مسجد میں پرویش کیا اور نماز کھری ہو چکی تھی تو اس نے ان کے ساتھ نماز پر ہی اسے تہیت المسجد سمابت ہو جائے گی انہی میں سے یدی عمرہ کرنے والا مکہ ہتا ہے تو وہ عمرہ کے تواف سے شروع کرے گا اور قدوم ارثات آگمن کا تواف اس سے سمابت ہو جائے گا تتھا انمتوں کے فقہہ ارثات دھرم شاشتریوں کو اس چیز کو نینتریت کرنے میں جس میں کئی عبادتوں کا ایک دوسرے میں پرویش کرنا صحیح ہے اور جس میں صحیح نہیں ہے کئی ویورن ہے اور ادھیک کلاب کے لئے دیکھیں التداخل و اثرہو فی الاحکام الشرعیہ لیکھک ڈاکٹر محمد خالد منصور اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے ادھیک گیان رکھتا ہے